اسلام علیکم فرینڈز کیا حال جال ہے امید کرتے ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جی تو حاضر آج کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ چکن کورما کی ریسپی کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹائم سے بننے والی یہ چھوٹی سی ریسپی ہے بغیر ٹائمز آئے کی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے آدھا گلو کی چکن لیا ہے اور یہ سارا میں نے لیک پیس لیا ہے اور ان کو میں ڈیپ ٹی کٹ لگا لوں گی اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بڑے پیس ہوں گے ان کو میں دو دو کٹ لگاؤں گی ویسے میں ایک ایک کی کٹ لگا رہی تھی تو سبھی پیسیز کو میں یہاں کٹ لگا لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی پیسیز کو میں نے کٹ لگا لیا ہے یہاں میں نے دو میٹیم سائز کے پیاز لیا ہے ان کو باریک میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہے تین سے چار مرچے ہیں دو ٹ یہاں ٹوپ کی ہے تین سے چار جبے لسن کے تھے اور تھوڑا سا ایک انچ کا ٹکڑا ادھر کا تھا تو یہاں ٹوپٹر جو ہے ان کو ان سبھی چیزوں میں بلینڈ کروں گی تو یہ جو ہے نام ٹوپٹر ان کو میں اس طرح رفلی کٹ کر کے تو اس کو میں جگ میں ڈال دوں گی یہاں یہ حریمی چون کو بھی میں اسی طرح رفلی کٹ کر رہی ہوں تو اس کو میں جگ میں ڈال رہی ہوں یہ ادھرک لسن ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں دوچہ مچرد دہی ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اس میں میں کورما مسالہ ایٹ کروں گے تھوڑا سا نمک ٹال کے اس کو بلینڈ کر دوں گی تو زبادہ سا یہ بلینڈ ہو چکا ہے ابھی ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم تقریباً آدھا کپ کے قریب آئل ڈالیں گے آئل ڈالیں گے تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو ہم اس میں تھوڑا سا فائی کر لیں گے ہم اس میں پیاز ایٹ کرنا ہے تو چکن کو جب فائی کر رہے ہوں گے تو یہ بہت زیادہ دارک کلر ہو جائے گے اس لئے ہم اس کو زیادہ فائی نہیں کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہی ہم اس کو فائی کر کے اس میں چکن ایٹ کر دیں گے تو اس کو اچھی طرح آئل کو نچوڑ لیں گے اور جو میں نے وہ مکسٹر بلینڈ کیا ہے اس میں میں اس کو بھی بلینڈ کر لوں گی اور یہ جو میرا چکن ہے اس کو میں دو تین مینٹ اور زیادہ فائی کر لوں گی اور اس کو فائی کرنے کے بعد جو مکسٹر میں نے بلینڈ کیا تھا وہ والا مکسٹر جو ہے نا یہ دیکھیں کتنا زبادرستہ گولڈن کلر آگے کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ ٹوماٹر ہیں تو ٹوماٹر جو ہیں وہ اپنا پانی بہت زیادہ چھوڑتے ہیں تو اس وجہ سے نا یہ بہت پانی چھوڑے گا تو اس وجہ سے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے نا ڈھک کے رکھتوں گی تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں تھوڑی یہ تقریباً پانچ منٹ کے بعد جو ہے نا یہ آئل سیپرٹ ہونے لگ گیا تھا تو ابھی جو ہے نا میں اس کو بھونوں گی میں مazzم کا دھکنا آئے پھر کر 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 تو اس کو میں آfund پھونوں گی تو دیکھیں پانچ منٹ پھونوں کے بعد یہ دیکھیں کیتنا زبادرستہ بھون رہا ہے آئل سیپرٹ ہو رہا ہے ابھی یہ فول بھونا نہیں چمچ کے ساتھ چپک رہا ہے جب بوٹی کے ساتھ بھی مسالہ نہیں چپکے گا چمچ کے ساتھ بھی نہیں چپکے گا مطلب ہمارا بھون چکا ہے پانچ منٹ بھوننے کے بعد ابھی دیکھیں یہ مسالہ سیپرٹ ہو رہا ہے یہ دانے دار سی مسالہ بن گیا اور بوٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے اور چمچ کے ساتھ بھی اب نہیں چپک رہا میز ہمارا مسالہ بہت زبادر سا بھون چکے مطلب ہمارا کورما بہت زبادر سا بھون چکے ابھی اس ٹیچ پر میں دو چمچ پانی آٹ کر دوں گی آپ زیادہ گریوی بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ پانی آٹ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی گریوی بنانی چاہتے ہیں مجھے زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا تھا مجھے تھوڑا گنا گنا رکھنا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کیا تھا مطلب میں ایک کپ کے قریب پانی آٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں ایک گلاس پانی ڈال سکتے ہیں جتنی آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے عید ہے تو بہت خوبصورت حوار ہے تو ابھی دابتوں کا سلسلہ جاری ہے عید ملن پارٹیاں ہو رہی ہیں تو یہ جھٹ پل سی ٹائم سے بننے والی ریسپی ہے بہت ہی سانی سے بن جاتی ہے زیادہ اس پر ٹائم بھی نہیں لگتا تو اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا پانی پکنے کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا یہ دھنیا اٹ کر دیا تھا اور اس کو مکس کر دیں گے تو ابھی آپ یہ آپ کی گھر مہمان آ جائیں تو مطلب کوئی پارٹی ہو کوئی عید کا تہوار ہے تو آپ یہ جھٹ پل سی ریسپی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ٹائم سے بن جاتی ہے تو یہاں جی میرا جو ہے چکن کورما تیار ہو چکے ابھی میں اس کو پلیٹ میں سرف کر کیا آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی چھوٹی سی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار سی ٹائم سے بننے والی یہ چھوٹی سی ریسپی ہے تو اگر آپ کو میری چھوٹی سی ریسپی اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا یہاں میں اس کو ہری میرچ کے ساتھ اور دھنی کے ساتھ گارنش کروں گی فائنل لک چیک کریے جب بہت ہی مزید کیا ہے چھوٹی سی ریسپی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ اوکے جی اللہ حافظ